الحمدللہ وقفاء و السلام علی عبادی اللہزی نصطفہ ماباد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ان کے نصب میں قسائے کی بات چل رہی تھی اور اسی طرح ان کے بعد نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حاشم پر بھی بات ہوئی تھی اور اگر آپ اس نصب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دیکھیں تو ان تک یہ نصب ہر ہر پشت میں محفوظ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ادنان تک یہ جتنی پشتیں ہیں بس اس پہ اختلاف ہے اس کو اس سے نکال دیں اور باقی ادنان تک ایک ایک پشت آنظرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے سب محفوظ ہیں اور تاریخ نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور پرانے قطبے اور آثار قدیمہ جو سامنے آ رہے ہیں ان سب سے پتا چلتا ہے کہ ادنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گنتے تھے اور وہاں تک کسی کو اختلاف نہیں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گیارہ بیٹے تھے اور ان کے انتقال کے بعد کچھ بیٹے ان کے عرب میں رہ گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو یمن کی طرف چلے گئے اور کچھ اور ایسے ہیں جن کا کچھ پتا نہیں چلا اور عربوں میں تین قسمیں پہلی قسم تو وہ تھی جو عرب بائدہ تھے اور وہ وہ اقوام تھیں جن کا تذکرہ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے آپ نے سنا اور وہ قومیں دنیا میں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد دوسرے عرب آئے جو اصل عرب کہلاتے ہیں اور وہ اسی خطے اور اسی جگہ کے رہنے والے تھے اور وہ ہیں عاربہ کہلاتے ہیں یمن والوں کو بھی مورخین نے اس میں شامل کیا ہے اور یہ جرہم قبیلے والے بھی اور جرہمی جو تھے یہ بھی عربی بولتے تھے اور اس کے بعد عربوں کی تیسری قسم ہے اور یہ تقسیم ہے جس پہ مورخین نے بار بار لکھا ہے کہیں غلطی سے یہ شاید آ گیا ہے کہ عزت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب عاربہ تھی مگر وہ بات درست نہیں ہے شاید کہیں گزرا ہو اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب عاربہ جو دوسری قوم تھی وہ تو شروع سے تھی اور تیسری قوم مستعربہ کہلاتی عربوں کی اور عرب مستعربہ وہ تھے جو عزت اسماعیل علیہ السلام سے چلے ہیں کیونکہ یہ لوگ اصل میں تو عرب کے رہنے والے نہیں تھے یہ لوگ شام سے آئے تھے عراق سے آئے تھے اس سے بھی پہلے اور میں حضرت عبراہیم علیہ السلام رہتے تھے پھر اس کے بعد جو بھی تقسیم تھی وہ عرص کی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چونکہ جرہمیوں میں رہ کر عربی سیکھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر بھی ان کی زبان میں نکھار پیدا کر دیا تو اس لیے یہ مستعربہ کہلاتے ہیں ان مستعربہ کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے جو سارے اس مستعربہ میں شامل ہیں آگے چل کے ان میں بہت آگے پہنچ کے قریش آتے ہیں اور پھر قریش کی آگے فردر تقسیم ہے اور وہ بہت لمبی چوڑی ہے اس کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اگر شروع کیا جائے تو ان کے گیارہ بیٹوں میں سے دو بیٹے ایسے تھے جن کے متعلق مولرخین نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور آثار قدیمہ سے بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے باپ کے پیغام کو لے کے عربوں میں رہے اور انہوں نے وہ اس دین کو پھیلایا پرچار کیا جو ان کے دادا عزد اسماعیل عزد ابراہیم علیہ السلام کا تھا ایک کا نام نابد تھا اور دوسرے کا نام قیدار تھا مولرخین کا اس پہ اختلاف ہے کہ جو عدنان ہیں قیدار کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا نابد کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیئے ہیں مگر اکثر لوگ اس پاتھ کی طرف گئے ہیں کہ اصل میں یہ قیدار کے نسل سے تھے اور عدنان اور قیدار کے درمیان کتنی پشتیں گزری ہیں یعنی عدنان اور اسماعیل علیہ السلام جو قیدار کے والد تھے ان کے درمیان کتنی پشتیں گزری ہیں کوئی نہیں جانتا قیدار نہیں بات تھوڑی سی غلط ہو گئی عدنان اور عدنان سے اوپر کتنی پشتیں گزری ہیں عزد اسماعیل علیہ السلام تک ان کے درمیان اس کو کوئی نہیں جانتا قیدار تو خیر بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کے اور قیدار کے بعد کی تاریخ جو ہے اس میں بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ دس پشتیں گزری ہیں بعض ذرات کا خیال یہ ہے کہ چالیس پشتیں گزری ہیں اور جتنی تاریخ مورخین بتاتے ہیں اس حساب سے پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ چالیس پشتیں گزری ہوں گی قیدار سے لے کے عدنان تک کیونکہ وہ اتنا طویل عرصہ ہے کہ کئی سو برس اس میں لگ گئے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ دس پشتیں اس کی گزری ہوں تو قیدار کے بعد پھر آگے چل کر عدنان آ جاتے ہیں اور عدنان ایسے شخص ہیں جن پر تاریخ روشنی ڈالتی ہے اور یہ ہم اثر تھے بخت نصر کے اور ان کے بیٹے جو تھے معاد وہ بھی اسی زمانے میں تھے جب بخت نصر نے حملہ کیا ہے یرشلم پہ تو اس وقت کے لوگ اس جنگ میں تھے قیدار کی نسل کو جو ترجیح تھی ہے مورخین نے وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ عزت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں کافلے چلتے تھے اور اجتماعی معاشرت ایک طرح کی ہو گئی تھی ان کے معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہو گیا تھا کوئی نازم تھا اور وہ ان سب کی رکھوالی کرتا تھا اور دودھ بھیڑ بکریوں اور ان چیزوں کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے کافلے چلتے تھے حجاز سے یہ تجارت کرتے تھے یمن تک جاتے تھے شام تک جاتے تھے اور پھر ہوتے ہوتے ان لوگوں کے تجارتی کافلے اتنے بڑھنے لگے کہ ان لوگوں نے شام کو اور اس کے بعد فلسطین کو اور پھر اراد کو ان سارے علاقوں کو اپنی تجارت کے مراقض بنائے اور اسی طرح تورات میں بھی یہ آتا ہے ان کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تجارتی کافلے روانہ کرتے تھے اور غالباً یہی چیز ہے جو حزتِ حاشم تک پہنچی ہے اور اللہ تعالی نے جس کی متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ رخلت الشتاء افسائب گرمیوں اور سردیوں کے دو کافلے ان کے چلتے ہیں اور اللہ نے انہیں امن دیا ہے حزتِ اسماعیل علیہ السلام کی سولاد میں عورتیں باقاعدہ ان کے زیورات کا تذکرہ تورات میں آتا ہے تو ساری معاشرت پر نظر پڑتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے ایک مستقل معاشرے میں ایک مستقل مقام رکھتے تھے کوئی جنگلیوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہے تھے اور یہ عظمت جو ان سے پیوستہ تھی اس کا اصل محور اور مرکز بیت اللہ تھا اور بیت اللہ آنے کے لیے اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آتی ہیں مثال کے طور پہ حضرت دعود علیہ السلام کے الفاظ زبور میں آتے ہیں کہ انہوں نے اس حسرت اور تمنات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہے کہ ان کا گزر ایسی وادی سے ہو جو بکہ ہے اور جہاں پہ جہاں پہ اللہ کا گھر ہے تو نسل تو چونکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی تھی وہ بھی حضرت عصاق علیہ السلام کے تو اس لیے ان لوگوں کی آپس میں تشتداریاں اور تعلقات تھے عدنان انہوں نے بخت نصر کی جنگ میں شرکت کی اور یہاں تک کہ عدنان اس میں شہید ہو گئے اور بخت نصر کی فوج جو تھی ان لوگوں کا ارادہ تھا کہ ان کے بیٹے معاد کو بھی شہید کر دیں وہ سب بچے تھے بالکل اور اس وقت کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ وہ اس بچے کو بچائیں اور اسے اپنے وہ ساتھ لے جائیں تو عدنان کے متعلق سب لوگ جانتے تھے کہ یہ استعسمایل علیہ السلام کا بیٹا ہے اسی لئے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان تک اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا پورا اپنا نصب عدنان تک بیان کیا اور آپ نے فرمایا کہ عدنان سے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں قضب النصابون چھوٹ بولتے ہیں نصب بیان کرنے والے عدنان کے درمیان اور اوپر آگے اسماعیل علیہ السلام کے درمیان کتنی پوچھتے ہیں لا یعلمہنہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کنزل المال وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ اس جملے کو ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنہیں خاص دلچسپی تھی لوگوں کے نصب میں خاندان ان کا خطاب جو تھے ان کے والد اور ان کے دادا وغیرہ یہ سارے لوگ نصب کے بہت بڑے ماہر شمار کیے جاتے تھے اور عرب ان کی طرف رجوع کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ عدنان کے بعد تو انہوں نے کہا انما ننسب الہ عدنان ہم عدنان تک تو جانتے ہیں وما فوق اذالک لا ندری ما ہوا اور اس سے آگے کا کچھ معلوم نہیں ہے کچھ خبر نہیں ہے اتنا پتہ ہے کہ عدنان جو تھے یہ یقیناً حضرت عمر رضی اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عدنان تک کے نصب کو تو بیان کیا اور پھر کسی نے کہا کہ عدنان سے آگے کا بھی نصب معلوم ہے تو انہوں نے کرہ مالک ناغواری کا اظہار کیا اس بات کو اچھا نہیں جانا اور پھر انہوں نے اس سے یہ بھی بوچھا کہ اس سے جو یہ نصب بیان کرتا ہے کس نے خبر دیا ہے کہ عدنان کے بعد کیا ہو تو وہ لوگ جو حضرت عادم علیہ السلام تک نصب بیان کرتے ہیں وہ تاریخ کے اعتبار سے بھی درست نہیں تصادات کا بھی جتنا نصب ہے یہ عدنان تک چاہتا ہے اور عدنان سے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک وہ تاریخی طور پر اتنے مضبوط شواہد ہیں کہ وہ بہت کافی ہیں اور اسی طرح پورے عربوں کا اس پہ متفق ہونا کہ عدنان جو مخت نصر کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے تھے وہ عزت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ ایسے شواہد ہیں کہ اس پہ اہل کتاب میں سے بھی کسی نے شک نہیں کیا سب اس چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں عدنان کے بعد ان کے بیٹے آئے ماد اور ماد جو تھے جیسے کہ بہلے عرض کیا وہ چھوٹے بچے تھے اس وقت جب مخت نصر کا حملہ ہوا ہے اور انہیں بیت المقدس میں بچا لیا گیا اور عرمیہ نبی جو تھے علیہ السلام وہ انہیں لے گئے اور شام تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد جب بیت المقدس کے حملے سے فارغ ہوئے مخت نصر تو اس نے حجاز کے کچھ علاقوں کا بھی رخ کیا اور جتنی بستیاں تھی برباد ہو گئیں اور وہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ مدتوں تک پھر آبادی ان علاقوں میں نہیں ہو سکی اور لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا کہ عرمیہ نبی علیہ السلام جو تھے ان پر وحی کی گئی کہ اس بچے کو محفوظ رکھیں کیونکہ ان کی نسل سے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کو ایک امت ایک نبی علیہ السلام پیدا کرنا مقصود ہیں تو نبوت کی وحی کی وجہ سے ان کو مات کو محفوظ رکھا گیا اور پھر اسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نصب میں خود بھی انہیں گنا شام میں ان کی پرنش کی گئی پھر بیت المقدس چلے گئے پھر وہاں انہوں نے تربیت پائی ہے اور پھر ہوتے ہوتے دوبارہ ان لوگوں کا حجاز کی طرف واپسی ہوئی ہے اور ادنان کے ایک دوسرے بیٹے تھے اک ایک تو یہ تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب چلا ماد سے اور ایک تھے ان کے بیٹے اک ان کا نام تھا اور اک یمن میں چلے گئے اور یمنیوں کا نصب وہاں سے چلا ہے یہ اک جو ہیں یہ اشری قبیلہ جو نام سنتے ہیں کبھی آپ ان سب کی اصلیت وہاں سے ہے اور اک کی نسل میں آگے اشری آئے یہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اسی قبیلے اور خاندان سے ہیں یہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ آرہے جو علم کلام کے بہت بڑے آدمی گنے جاتے ہیں شمار کیا جاتا ہے انہیں یہ ابو الحسن اشری رحمت اللہ آرہے بھی اسی نصب سے تھے تو یمنیوں میں جو عربوں کے ساتھ الہاق اور یہ جیزیں شروع ہوئی ہیں یہ عرب مستاربہ میں سے اک وہاں چلے گئے تھے اور وہاں سے بات پھر شروع ہوئی ہے پھر ماد سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چار بیٹے دیئے ان میں سے ایک بیٹے کا نام نظار تھا قضا تھے کنس تھے اور اگیاد یہ چار بیٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے اب یہ ساری تعریف جو محفوظ ہے آپ دیکھئے ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں نے اس زمانے میں لکھا نہ ہو بلکہ مسلمانوں کا خاص طور پر تاریخ سے تعلق رہا عربوں کا تاریخ سے تعلق رہا اور مسلمانوں نے ایک ایک چیز اس زمانے کی لکھی ہے کہ کون کون آدمی کہاں سے کہاں منتقل ہوتا رہا ہے کس کو کتنے بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیئے تھے تو ان کے چار بیٹے آگے کو ہوئے ماد سے نظار تھے اور نظار جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں یعنی ان چار بیٹوں میں سے نظار سے جو خاندان چلا ہے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آتے ہیں ازا شام میں جا کر آباد ہو گئے اور پھر کونس تھے ان کے متعلق زیادہ خبر نہیں ہے تاریخ میں اور آیاد تھے اور ان چاروں بھائیوں میں سے پھر نظار سے آگے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نظار کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے نظار اصل میں عربی میں کہتے ہیں تھوڑی چیز اور لکھا یہ ہے کہ چونکہ ان کی مثال عربوں میں بہت کم ملتی تھی اتنے شریف آدمی کی اتنے اچھے آدمی کی اس لئے لوگوں نے نظار کہنا شروع کیا کیونکہ وہ جو تھے اپنے زمانے میں بہت نایاب لوگوں میں سے تھے اسی طرح ماد جو ان کے والد تھے ان کے متعلق بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بڑے بہادر تھے جنگ جو تھے اسی وجہ سے ان کا نام مرد پڑا یعنی مرد کا مطلب ہے کہ تیاری کرنے والا تو چونکہ اس زمانے میں جنگ کا شعبہ بہت بڑا گنا جاتا تھا ہمت شجاعت کی داد دینی پڑتی تھی اس لئے وہ چونکہ تیاری کرتے تھے اس اعتبار سے ان کا نام یہ رکھا گیا اور پھر اسی طرح نظار جو آئے ہیں تو یہ مدینہ منورہ میں آئے اس زمانے میں یسرک کی بستی ہوتی تھی تو نظار مدینہ منورہ میں پہنچے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہیں مدینہ منورہ میں ان کی قبر جو ہے محفوظ تھی بہت عرصے تک رہی ہے مگر آہستہ آہستہ جیسے اور تہذیبوں میں آثار مٹ جاتے ہیں اس کے آثار بھی مٹ گئے اور اب کوئی اس کا پتا نہیں چلتا تاریخ میں مسلمانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آپ دیکھئے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں یعنی سیرت لکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ ابن اکپر نے لکھی ابن اسحاق نے لکھی ابن حشام نے لکھی یہ ساری چیزیں پہلے گزر چکی ہیں پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی مستقل سیرتیں اور سوانیں لکھی گئی ہیں اس کا بھی بڑا حصہ ہے جو اب چھپ گیا ہے پھر خلفاء آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں سیرتیں لکھی گئیں خلفاء کی سیرتیں الگ سے لکھی گئیں بنو امیہ کی تاریخ الگ سے لکھی گئی بنو عباس کی تاریخ الگ سے لکھی گئی حتیٰ کہ اندلس میں جو مسلمانوں نے کام کی ہیں اس کی تاریخ آپ کو الگ سے ملے گی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ مسلمان قوم میں کوئی بڑے لوگ نہیں تھے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اتنی اتنی علمی کام تھے اتنے کارنامے تھے تو جا کر کہیں دنیا نے مانا ہے کہ مسلمان ایک قوت تھے محض باتیں کرنے سے کوئی نہیں مانتا اس کے لئے بڑے ثبوت فراہم کرنے پڑتے ہیں اور ہمارے اس طور میں مسلمانوں نے چونکہ اس بات کا ثبوت فراہم نہیں کیا کہ وہ ایک بڑی قوم ہے تو کیوں کوئی مانے اور جس سمانے میں انہوں نے ثبوت فراہم کیے ہیں اس سمانے میں سب نے مانا ہے کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا آپ صرف اس تاریخ کے موضوع کو لے لیں تو اتنی تواریف لکھی گئی ہیں عمرہ کی تاریخ آپ کو الگ سے ملے گی اور اسی طرح وزارہ کی تاریخ آپ کو الگ سے ملے گی تاریخ میں وزارتوں پہ جب مسلمانوں نے کام کرنا شروع کی ہے تو حضرت حارون علیہ السلام سے تاریخ لکھنی شروع کی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے ان کی تاریخ لکھی جائے پھر است وقر رضی اللہ عنہ است عمر رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وزیر کی حیثیت سے کام کرتے تھے پھر ان کی پوری تاریخ لکھی ہے پھر اس کے بعد اور بھی بادشاہوں کی تاریخ ہے اسی طرح فقہہ کی تاریخ آپ دیکھیں یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ فقہہ کس مسلکے تھے اور ان کی کیا تاریخ ہے شافی فقہہ میں طبقات القبرہ طبقات الشافیہ صبح کی رحمت اللہ ان کتاب لکھی ہے دس بارہ جلدوں میں اب چھپی ہے اور بہت بہت ہی معلومات ہیں اس میں بہت علم ہے اس میں اسی طرح ہمتی فقہہ نے اپنی تاریخ لکھی ہے مالکیوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے ہمبلیوں نے اپنی تاریخ لکھی ہے تو یہ تاریخ کی قسمیں آپ دیکھئے اور تو اور پھر انہوں نے قرآن کی تاریخ لکھی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے جو قاری تھے یہ کتنے تھے پھر آگے ان کی روایات کتنی تھیں پھر کون سا قاری کس سمانے میں رہا آئے کیا چیزیں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں ان کی تاریخ مل جائے گی حافظوں کی تاریخ مل جائے گی کہ حافظ کس سمانے میں کتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں کتنے لوگوں نے حفظ کیا پھر ان کے بعد ان کے کتنے شاگردائے اور خود محدثین کی تاریخ مل جائے گی حدیث کی تاریخ مل جائے گی تفسیر کی تاریخ مل جائے گی اور پھر تاریخ میں ایک نیا پہلو مسلمانوں نے رکھا انہوں نے کہا ان کی تاریخ لکھو جو خدا کے عبادت گزار بندے تھے تو عباد تاریخ العباد کے نام سے لکھی گئی کہ عبادت کرنے والے بندوں کی تاریخ کیا تھا زہاد کی تاریخ لکھی گئی کیونکہ جو دنیا سے بے رغبت لوگ تھے کب سے ان کا وجود پایا جاتا ہے کس کس زمانے میں تھے پھر ان کی تاریخ لکھی گئی پھر اسی طرح شہرا کی تاریخ مسلمانوں نے لکھی کہ شاعری کب سے دنیا میں شروع ہوئی ہے اور شاعر کس کس علاقے میں کس کس زمانے میں پائے گئے پھر اس پہ بھی بس نہیں کیا تو بلغا کی تاریخ انہوں نے لکھی کہ فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے کون کون سے لوگ تھے ان طبقات کو انہوں نے مرتب کیا پھر حساب کی تاریخ انہوں نے لکھی کہ ہر زمانے میں میتیمیٹکس نے کتنی ترقی کی اور پھر اس کے بعد کون کون سے لوگ تھے کس زمانے میں پائے جاتے تھے پھر اسی طرح قاضیوں کی تاریخ لکھی تاریخ القضاعت کے نام سے ابن وفیر احمد علاق کی کتاب تیسری صدی حجری میں چوتھی میں لکھی گئی تھی اب تک بازار میں دستیاب ہے ملتی ہے پھر انہوں نے اس کی تاریخ بھی لکھی کہ تعلیم کا کام کس کس نے کس زمانے میں کیا مولمین کی ٹیچرز کی پوری تاریخ آپ کو ملے گی مسلمانوں نے مرتب کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کو تعلیم دی اور انہوں نے علم دیا پھر اسی طرح تاریخ انہوں نے لکھی ہے کہ غریب جو اپنے وطن کو چھوڑ گئے گئی اور جا کر بسے تھے ان کی کیا تاریخ تھی پھر اسی طرح انہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اقل مند دنیا میں کتنے گزرے ہیں تاریخ الاسکیہ لکھی ہے کہ ذکی ذہین لوگ کتنے گزرے ہیں اور ذہین لوگوں میں انہوں نے مثالیں دیئے ہیں کہ ہر ہر زمانے میں یہ یہ لوگ تھے جن کی ذہانت پہ لوگوں نے اعتراف کیا ہے پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ فراست کس چیز کا نام ہے اس کی تاریخ لکھو اور تاریخ جب شروع کرتے ہیں مسلمان توست آدم علیہ السلام سے پھر شروع کر لیتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کیا تھا بس اس کے بعد جس قوم کا جو فرد انہیں ملتا چلا جائے اسے لکھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر انہوں نے ان لوگوں کی تاریخ لکھی جن سے ان کے مناظرے رہے ہیں خوارج کی تاریخ لکھی ہے متزلہ کی تاریخ لکھی ہے شجا کی تاریخ لکھی ہے مسلمان لکھتے رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور تاریخ میں پہلو ایجاد کیا انہوں نے کہا بخین لوگوں کی تاریخ لکھو دنیا میں کتنے بخین لوگ گزرے ہیں بخلا کی تاریخ آپ کو مل جائے گی بخین لوگ کتنے تھے پھر اسی طرح انہوں نے کہا اچھا تفیلیوں کی بھی تاریخ لکھو تفیلی کون تھے تفیلی وہ لوگ ہوتے تھے کہ کسی نے دعوت کی اور کوئی مفت میں دوسرے کے ساتھ چل پڑا کسے لوگ کھانا ہم بھی کھا لیں گے تو وہ تفیلیوں کی تاریخ مسلمانوں نے پوری لکھی کہ دنیا میں یہ مرض کب سے چلا ہے اور کون کون لوگ تھے جو تفیلی ہیں کتاب الازکیہ ابن جوزی رحمت اللہ نے لکھی ہے اس کا بردو ترجمہ بھی مل جاتا ہے تاریخ الازکیہ میں وہ سب ان ذہین لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت کی وجہ سے مسائل کو حل کیا اور جو چیزیں انہوں نے کام کی یہاں تک کہ انہوں نے کہا اچھا پھر اس کی بھی تاریخ لکھنی چاہیے کہ بہرے دنیا میں کتنے پیدا ہوئے ہیں اس کی بھی تاریخ لکھو وہ بہروں کی بھی تاریخ لکھی اندو نے کیا کیا کام کی ہیں اس کی بھی ایک تاریخ ہے اسی طرح جو لوگ ایک آنکھ والے تھے ان کی بھی تاریخ انہوں نے لکھی ہے کہ وہ کون تھے پھر جب یہ بھی ان کے ذوق کی تسکین نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا پھر شہروں کی تاریخ لکھو جرجان میں کیا ہوتا رہا ہے خوراسان میں کیا ہوتا رہا ہے ہندوستان کی تاریخ کیا ہے حجاز کی تاریخ کیا ہے پھر انہوں نے کہا اچھا نصب والوں کبھی نصب تلاش کرو یہ جو نصب بیان کرتے ہیں ان کی اپنی تاریخ کیا ہے دنیا میں نصب کہاں سے شروع ہوا تھا اس کی بھی انہوں نے تاریخ لکھی پھر اس کے بعد آپ کو شاید تعجب ہو انہوں نے کہا بحری سفر کب سے شروع ہیں تو مسلمانوں نے سمندروں کی تاریخ لکھی کہ کس سمندر کے بارے میں کون سا مسلمان کون سا آدمی گیا تھا کسی بحری جہاز میں کیا خبر وہاں کی لائے وہاں اس نے کس قسم کی مچنیاں دیکھی ہیں مچنیوں کی بھی تاریخ لکھو اس پہ بھی اختفاء نہیں ہوا جنوں کی بھی تاریخ لکھو جن کہاں سے آئے تھے ان کا کیا نصب تھا کیسے کیسے دنیا میں کام کرتے رہے ہیں تو یہ ساری تاریخ آپ کو ملے گی اور اس کے علاوہ بھی اتنے زیادہ اتنا مسلمانوں کو زوق تھا کہ تاریخ کی کم سے کم پچاس قسمیں مسلمانوں نے قائم کی اور پچاس قسم کی تاریخیں مسلمانوں نے لکھی ہیں وہ جو ہم نے از کیا تھا کہ ابھی تک دنیا میں مسلمانوں کی جو کام ہیں اور جو کتابیں ہیں وہ چھپی نہیں ہیں تو پچاس قسمیں جو تاریخ کی مسلمان بنا دیں اور وہ کہیں کہ تاریخ کو لکھنا چاہیے کہ تاریخ کیا کیا ہے زکی لوگ کون تھے؟ ذہین لوگ کون تھے؟ بخیل کون تھے؟ کون کون کیا کیا تھا؟ تو یہ اپنے آپ کو منوالیہ مسلمان اپنا لوہا منوایا ہے جس نے پڑھا جس نے رجوع کیا اس نے کہا قوم ایسی ہے ان کی عجیب و غریب تاریخ ہے ان کو پڑھنا چاہیے اسی وجہ سے جب انگلینڈ کے حکمران یہ لوگ گئے ہیں مسلمانوں کے ہاں حارون رشید وغیرہ کیا تو انہوں نے انہیں جا کے بتایا کہ ہمارے علاقے ہیں اور وہاں پہ سیلاب آگیا ہے اور پانی آگیا ہے اور ہم غریب لوگ ہیں ہماری مدد کی جائے تو عباسیوں نے کہا ہر سال ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں ہر سال بھیک مانگتے ہیں کب تک ہم ان کی مدد کریں گے انہوں نے کہا اچھا ایسے کرو عیسائیوں کے لیے ایک فکس اماؤنٹ مقرر کر دو اور ہر سال ہم انہیں اتنے پیسے دے دیا کریں اور عرصے تک کئی سو برس تک مسلمان پیسے دیتے رہے ہیں یورپ کو کہ اچھا تم اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کام کرو ان ان چیزوں کے لیے کام کرو یہ سب چیزیں تاریخ میں مل جائیں گی مگر یہ تاریخیں اب چھپیں چھپیں تو جب جب کوئی پڑھے بھی مارکیٹ میں کتاب آئے اور آگے پڑھنے والے کوئی نہ ہو خریدنے والے کوئی نہ ہو تو تاجر اور یہ لوگ کیوں کام کریں کتابیں اور چیزیں تو وہ آتی ہیں مارکیٹ میں جس کے لیے آگے پڑھنے والے بھی ہوں تو وہ تو مسلمانوں نے پہلے ہی تحکر لیا کہ پڑھنا آمنے نہیں ہیں ظاہریہ میں سلمانیہ میں ترکی میں حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں کتنی ایسی لائبریریز ہیں جن میں کتابیں اتنی نایاب پڑھی بھی ہیں اور کوئی ان کو پڑھنے والا نہیں ہے کلمی نصح پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آخر چیزیں کب تک چلیں اللہ کے ہاں بھی تو کوئی نظام چلتا ہے یا نہیں تو خدا نے ان قوموں کو غالب کیا ہے جن قوموں نے علم حاصل کیا ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے اور جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ عروج اور ترقی کرنے کے راہیں ڈھونڈی ہیں اللہ کا عالی نے انہیں غالب کر دیا تو اس لیے قدمات کی تواریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں یہ چیز مل جائے گی کہ نظار جو تھے ان کے آگے کو چار بیٹے ہوئے اور نظار ان کا نام اس لیے تھا کہ وہ قلیل بہت کم تعداد میں اتنے اچھے لوگ پائے جاتے تھے اور نظار کو اللہ علیہ نے بیٹے دیئے تھے ربیہ مذر انمار اور عیاد یہ مذر سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ چلتا ہے مذر جو تھے حقیقت میں مذر ان کا نام اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ مذر کہتے ہیں عربی میں ترش چیز کو تو وہ کھانے میں ترشی کا استعمال زیادہ کرتے تھے اس وجہ سے ان کا نام ہی مذر پڑ گیا اور انہی کے ایک بیٹے نظار کے وہ عیاد تھے انمار انہوں نے نظار کے آگے جو بیٹے ہوئے ہیں چار تو مذر کے بعد دوسرا جو ان کا بیٹا تھا انمار اس نے کیا کیا حدی کو ایجاد کیا حدی کا مطلب یہ کہ اونٹوں کو پڑھتے ہوئے اونٹوں کو چلاتے ہوئے جو چیز پڑھی جاتی ہے یہ اصل میں ان کی ایجاد ہے تو مذر جو تھے وہ رہے ہیں بہت عرصے تک اور بڑا اچھا نام انہوں نے تاریخ پر بایا آواز ان سارے بھائیوں کو اللہ نے بڑی خوبصورت دی بہت اچھی آواز تھی اور مذر کی آواز سننے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے ہجاز میں آتے تھے کہ اس آدمی سے کچھ سنیں تو اللہ تعالی کا انعام ہے خدا نے دیا تھا ایک دن اپنے اونٹ پر وہ جا رہے تھے اور اونٹ سے گل پڑے اور انہوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ وائی دیا ہو وائی دیا ہو ہائے میرے دونوں ہاتھ ہائے میرے دونوں یہ انہوں نے اس طرح کہنا شروع کیا کہ اونٹ مست ہو گئے اور اونٹ جو تھے وہ دور دور سے بھاگ کے ان کی طرف آنے لگے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ان جانوروں پر بھی آواز کا اثر ہوتا ہے پھر انہوں نے شعر پڑھنے شروع کیے جن سے جانور جو تھے یہ شائری کے اس آواز کے ذوق کے ساتھ مستی سے چلتے تھے دنیا میں مختلف جگہوں پر یہ چیزیں پائی گئی ہیں مگر ان کی اجاد تھی مذر کی اور اعیاد وغیرہ کی مذر بن نظار کی اور اسی طرح انہوں نے یہ شروع کیا تھا کہ اس میں شائری بھی کریں اور یہ چلتی رہی ہے چیز حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دور جب آیا ہے تو ایک ساتھ اشار پڑھ رہے تھے اور اونٹوں پر سارا کافلہ جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ علیکم بالقواریر آئینوں کا بھی خیال کرنا شیشوں کا بھی خیال کرنا اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اونٹ جلدی تیزی سے بھاگیں گے چلیں گے تو خواتین بھی سوار ہیں وہ شیشے کو تشبیح دی ان سے کہ کہیں یہ شیشے نہ ٹوٹ جائیں مطلب یہ کہ ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ اول اجاد انہی کی ان چاروں بھائیوں میں نظار کے پھر دو آگے یہ جو تیسرے بیٹے تھے ربیہ یہ جو تھے دونوں ربیہ اور مذر یہ چار مہینے جو اللہ تعالی نے بڑی عزت والے رکھے ہیں یہ چار مہینے ان بھائیوں کیا بڑا احتمام تھا لیکن ربیہ اور مذر دونوں میں اختلاف اس بات پر تھا کہ چار مہینے ہیں کون کون سے تین کو تو وہ مانتے تھے کہ ذلقادہ ذلہجہ اور مہرم یہ تین مہینے ہیں اور ربیہ اور مذر میں جو اختلاف واقع ہوا ہے وہ رجب کے مہینے میں اب تاریخ کے ہزاروں سال پرانی ہیں لیکن محفوظ رکھی گئی ہے تو رجب کے بارے میں اختلاف تھا اور مذر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں جو آتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جماعت الاول اور جماعت الاخر جب گزر جائے تو اس کے بعد رجب آتا ہے شابان سے پہلے اور وہ دوسرے بھائی کہتے تھے ربیہ کے نہیں وہ کہتے تھے کہ شابان گزر جائے تو اس کے بعد رجب ہے پھر شوال ہے جسے اب ہم رمضان کہتے ہیں اس کو ربیہ نہیں مانتے تھے تو ان بھائیوں میں اس چیز کا اختلاف رہا یہاں تک کہ یہ اختلاف ان کے قبیلوں میں چلتا رہا اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں آخری حد جو آپ نے کیا ہے اس خطوے میں آپ نے فرمایا ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا زمانہ قد استدارا کہائیتی یوم خلق السماواتی واللہ زمانہ گھوم پھر کے وہیں آگیا ہے ٹھیک جس کھڑی میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ٹائم کا جو چکر ہے وہ کمپلیٹ ہو کے آج کے دن ٹھیک زمانہ وہاں پہنچ گیا ہے جس وقت سے جس جگہ سے زمانے کی ابتدا ہوئی تھی اللہ کا نظام ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اس دن واقع ہوئے ہے جس دن زمانہ بالکل اپنی ٹھیک ایکزیک ٹائم پہ پہنچ گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو السنہ تو اسنہ عشر شہرن سال جو ہے یہ بارہ مہینوں پہ مشتمل ہوگا منہا اربعاتن حرم اور چار مہینے ایسے ہیں جو عزت والے ہیں سلاس متوالیاتن تین مہینے ان میں مسلسل آتے ہیں اور پھر آپ نے ذکات ذلحج اور محرم کا نام لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجب و مظر اور مظر جو کہتے تھے رجب وہ رجب صحیح ہے اللہزی بین جمادے و شعبان جو جمادے جمادے جمادیل اولہ اخرہ کے بعد اور شعبان سے پہلے آتا ہے وہ اصل رجب یہ جو دو بھائیوں کا اتنی صدیوں سے اختلاف چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو گویا کہ ختم فرمایا ہے اور آپ نے کہا کہ اصل میں وہ رجب جو مظر کہتے تھے وہ ہے اصل اور اس کے علاوہ دوسرے چیز صحیح نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التوحید میں نقل کیا ہے ایک اور بھی جگہ لائے ہیں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے مسند احمد میں بھی یہ روایت مل جائے گی تو نظار جو تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور ان کی اولاد میں تین ان کے بیٹے آئے ایک ان کے بیٹے کا نام تھا علیہ نہ ان کا ایک بیٹا آیا اس کا نام تھا علیہ اس سے عام طور پر علیہ اس بھی پڑھتے ہیں اور علیہ اس بھی پڑھتے ہیں مگر محققین نے لکھا ہے کہ نظار کے بیٹے کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذر مذر کے بیٹے کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں آتے ہیں علیہ اور علیہ جو ہے وہ زد ہے امید کی یاس کہتے ہیں مایوسی کوئی چیز ایسی پیش آئی ہوگی محققین نے تو اس پر روشنے نہیں ڈالی مگر یہ کہ بہرحال ان کے ان کے وہ بیٹے تھے مذر کے علیہ اور یاس جو تھے ان کے بیٹے تھے آگے مدرکہ اور ایک ان کے بیٹے تھے تابخہ مدرکہ تابخہ اور کمہ تین ان کے بیٹے تھے اور اصل میں جو مدرکہ ہیں ان کا نام آمیر تھا اور تابخہ جنہیں کہتے ہیں ان کا نام عمر تھا اور تیسرا بیٹا ان کا تھا کمہ اور یہ تینوں بیٹوں کی مستقل آگے تاریخ لکھی گئی ہے کہ یہ کون تھے ان میں جو مدرکہ تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہوئے یہ نسل آگے وہاں سے چلی اور ہوا یہ کہ یہ بھائی سارے اپنے والد کے ساتھ گئے ہوئے تھے کسی سفر میں اور شکار انہوں نے کیا اور یہ جو دو بھائی تھے آمیر اور عمر یہ بیٹھ کے کچھ کھانا وغیرہ پکا رہے تھے اور جو اونٹ ان کے ساتھ تھے وہ بھاگ کے تو اونٹوں کو پکڑنے کے لیے کسی نے جانا تھا تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کون جائے گا تو یہ جو آمیر تھے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں کیا میں کھانا پکاتا ہوں تو آمیر بھاگے اور اونٹوں کو سہرہ میں کہیں سے پکڑ کر لیا اور یہ بڑا کارنامہ تھا ان کے والد بڑے خوش ہوئے اور دونوں بیٹوں نے ارز کیا کہ ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم تو مدرکہ ہو پہنچنے والے پہنچ گئے ہو درک کسی جیس تک پہنچنا انہوں نے کہا تم تو پہنچنے والے ہو لہٰذا تم تو میرے بیٹے مدرکہ ہو اس سے ان کا لقب مدرکہ پڑ گیا اور اصل میں ان کا نام آمیر تھا دوسرے بیٹے جو پکا رہے تھے طبخ طباخ جیسے کہتے ہیں ان کا تم تو تابخہ ہو تم تو پکانے والے ہو یہ جو تابخہ تھے انہی کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں عمر بن لہائی وہ جن کا تذکرہ آیا ہے نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو عمر بن لہائی جو ہیں یہ اسی نسل سے ہیں عمر بن لہائی جو تھے اسی کے آگے ایک نسل چلی ہے تو تابخہ تابخہ جو تھے ان کی ہاں بلکہ تابخہ کی بات پہلے کہتے ہیں تابخہ جو تھے ان کی نسل سے سوفہ آئے ہیں سوفہ اصل میں جا کر حجاز میں جو آباد ہوئے تھے یہ وہ نسل تھی جنہوں نے پورے حجاز مقدس کی ان چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا جو حج اور عمرے سے تعلق رکھتی تھی یہ سوفہ والے سب سے پہلے یہ رمی کرتے تھے بعد میں کوئی اور رمی کرتا تھا عرفات میں حج کا آغاز یہ کرتے تھے پھر کوئی اور کرتا تھا اس کی تفصیل حضرت قسیہ کے متعلق آئے گی قسیہ نے جب بیت اللہ پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس شاق سے جنگ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا مچا رکھا ہے کہ جب تک تم رمی نہ کرو کوئی رمی نہ کر سکے اور جب تک تم حج نہ کرو کوئی حج نہ کر سکے ان کی لڑائی ہوئی بڑی شدید اور اس کے بعد اگر قسیہ نے اس ساری شاق کو ہٹا دیا یہ تابخہ کی شاق سے آگے آئے تھے قسیہ پہ پہنچ کے شاید بات ہو تیسرے بیٹے تھے ان کے کمہ اور کمہ جو ان کے بیٹے تھے اس کی نسل میں اصل میں ہیں عمر بن لہوئی اور عمر بن لہوئی بن کمہ بن علیاس یہ ہے علیاس جو ہے اس پہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اور عمر بن لہوئی کا نصب مل جاتا ہے اور عمر بن لہوئی اس وقت اپنے سارے بھائیوں میں اپنے چچاؤں میں سب سے بڑی اور قداور شخصیت وہ جسے کہتے ہیں نا کہا تھا کہ عربوں کا گویا یہ بیتاج بادشاہ تھا اپنے قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ گویا علیاس ہیں ان کے آگے دونوں بیٹے ہیں باقی تابخہ اور یہ یہ سب کے سب ان کی اولادیں دبی ہوئی تھیں اور عمر بن لہوئی کا بڑا کام تھا اور اس کو دولت بھی بے تہاشا بے پناہ دولت خدا نے دی تھی یہاں تک کہ وہ حج کے موسم میں دس ہزار یمنی ہلے لوگوں کو پیناتا تھا ہر سال وہ آرڈر دیتے تھے کہ یمن کا ہلہ یعنی لباس خاص قسم کا جو لوگوں کو دیا جاتا ہے پہننے کے لئے دس ہزار جوڑے وہ ہر سال لوگوں کو دیا کرتے تھے اور دس ہزار آدمیوں کو وہ کھانا کھلاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے علاوہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنا شروع کیا اور آپ نے فرمایا میں جب میراج میں گیا تو میں نے عمر بن لہوئی کو دیکھا اور یہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے پھر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بینی و بینہو من الناس میرے اور تمہارے درمیان جو لوگ گزرے ہیں یعنی یہ جو تم نے شرک کی حرکتیں شروع کیتیں اور جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا کیا ہوا فَقَالَ حَلَقُوا جَهْنم سے اس نے مجھے آواز دی اور اس نے کہا سب مارے گئے سب ہلاک ہو گئے اس شرک کی وجہ سے یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ اتنے اعمال کے ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز اسے نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آئی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقسم بن جان سے کہا تھا وہ بھی قبیلے سے تعلق کرتے تھے آپ نے فرمایا اقسم میں نے عمر بن لوہی کو دیکھا اور وہ جو علیاس کی اولاد میں سے تھا علیاس کا پوتا یعنی کمہ کا بیٹا تھا اور وہ جہنم میں ایسے ایسے اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور سب سے زیادہ اس کی شکل تمہارے ساتھ ملتی جنتی قبیلہ ایک ہی تھا نا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جو میری شباہت اس سے ملتی ہے کیا اس سے مجھے نقصان ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نقصان نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے انکا مومنن وہوا کافرن تم تو ایمان والے ہو اور وہ کافر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بھی تصریح فرمائی آپ نے فرمایا یہ عمر نے بتوں کی عبادت شروع کرائی تھی جب خزاہ کو انکال دیا گیا تھا بیت اللہ سے خزاہ کا قبضہ ہو گیا تھا اور جرمیوں کو نکال دیا گیا جب ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ان کا قبضہ جب ہوا ہے تو یہ دس ہزار آدمیوں کو کھانا کھلاتا تھا ہر برس میں اور دس ہزار آدمیوں کو یہ پہناتا تھا کپڑے اور تجارت اس کی بہت بڑھ گئی تھی اس لیے جو کام یہ کرتا تھا لوگ اس کام کو دین سمجھ لیتے تھے فیاضی بھی تھی تو لوگ متاثر بھی تھے اور ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر ایک چٹان تھی اور اس چٹان پہ اس نے ایک آدمی مقرر کر رکھا تھا اور وہ ہاجیوں کو ستو پانی میں گھول کے شکر یا کوئی چیز ملا کے ستو پلاتا تھا تو ستو تو عربوں کی خاص طور پر خوراک تھی سارے عرب آتے تھے ستووں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے تھے تو یہ جو ایک طرح سے لنگر اس کا جاری ہوتا تھا لوگ خوشتے اس سے وہ آدمی مر گیا ہر سال حج میں وہ بیٹھ کے لت عربی میں کہتے ہیں نا گھولنے کو تو لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ لیا کہ یہ لات ہے گھولنے والا ہے اس کو جو شرارت سوجی جب وہ آدمی مر گیا تو لوگوں نے ہا کے حج میں پوچھا کہ وہ بابا کہاں گیا اس نے کہا وہ مرا نہیں ہے تمہارا کیا خیال ہے اس نے کہا وہ تو اس کے اندر چلا گیا ہے دخلا پہ سخرا اس چٹان کے اندر ہی چلا گیا ہے لوگوں نے اس چٹان کی عبادت شروع کر دیا اس چٹان کو پوجھنا شروع کر دیا اور پھر اس نے لوگوں کو کہا کہ اچھا اس طرح کرو اس کے اوپر ایک گھر بنا دیتے ہیں اور اس گھر کی تم عبادت کیا کرو تو اس چٹان پر گھر بن گیا اور اس چٹان کو مقدس سمجھ کے لوگ اس کی عبادت کرتے رہے آپ تصبر کیجئے شرک کن کن ذرائع سے آتا ہے اور تلخ بات ہے بہت سے لوگ برا بھی اس کا منائیں گے مگر خود اب اس امت میں یہ ہے یا نہیں کہ فلان وزرگ یہاں بیٹھے تھے لہٰذا اس جگہ کی باقاعدہ بیٹھے کہ حضرت کی تو لہٰذا اس کی پرستش کی جائے یا اس پر ایسی چیزیں کی جائیں کہ عبادت خدا کی تنی نہیں ہوتی جتنی ایسے مقامات کی ہوتی ہے تو عمر بن لہری جو تھا اس نے یہ کرتود شروع کیا یہ لات جس بت کا آتا ہے لات و منات سنتے رہتے ہیں یہ لات کوئی بت نہیں تھا لات تو اصل میں یہ چیز تھی کہ وہ آدمی چلا گیا اندر اس نے کہا اس چٹان کے اس چٹان کی عبادت کیا کرو تو چٹان پر کپڑے چڑھائے جا رہے چٹان پر گھر بن گیا اس پر نظر و نیاز چڑھائی جا رہی اچھا انہوں نے اپنے جس بیٹے کا علیہ السلام نے نام مدرکہ رکھا تھا ان کا نام اصل میں لکھا گیا ہے کہ عمر یا عامر تھا جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ عمر ان کا نام تھا تحقیق کے بعد انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں پھر یہ جب رہے ہیں مدرکہ تو ان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام خزیمہ تھا ایک کا نام حزیل تھا خزیمہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں اور خزیمہ کی بڑی خدمات ہیں عربوں کے لیے اللہ نے طاقت دی تھی اللہ تعالی نے ان کو علم دیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نسب میں بڑا نام تھا ان کا اچھا ایک بات بھیچ میں رہ کے اور وہ یہ کہ یہ جو تاریخ کی بات ہے جہاں ہم ذکر کر رہے تھے کہ مزر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے ان سے دو نسلیں پہلے جہاں انہوں نے اونٹوں کے ساتھ پڑھنے کی ہدی کے رسم ایجاد کی نظار کے بیٹے تھے یہ سارے اور انہوں نے جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا مزر سے بھی ربیہ سے بھی عیاد سے بھی اور انمار سے بھی کہ تقسیم میں تم میں ساری چیزوں کی کر کے جا رہا ہوں اور جتنا اللہ نے مجھے اونٹ دولت مال خیمیں بہت سی چیزیں بکریاں ہر چیز خدا نے دی انہوں نے کہا تم چاروں بھائی آپس میں لڑنا نہیں اور اگر تمہیں کبھی تقسیم کرانی ہو تو میرے ایک دوست ہے نجران میں افری اور افری کے پاس چلا جانا جرہم قبیلے کا وہ سردار بھی ہے اور وہ تم لوگوں کی تقسیم صحیح کر دے گا اگر تمہاری لڑائی اور مزر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجدتے یہ ان کے تینوں بھائی بہت اکل مند تاریخ الازکیہ میں ان کا تذکرات ہے کہ دنیا میں جو اکل مند لوگ زکی فتین لوگ گزرے ہیں جو آثار کو دیکھتے ہی کسی چیز تک پہنچ جاتے تھے یہ بھائی بھی ان لوگوں میں سے تھے بھائیوں میں آپس میں بحث شروع ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کیسے تقسیم ہوں گی خیر انہوں نے کہا جب چاروں میں اتفاق نہیں ہوتا تو چلو چلتے ہیں نجران میں اور افری جو ہیں جرہمی ان سے جا کر فیصلہ کرا لیتے ہیں چلے گئے راستے میں جاتے جاتے مذر جو تھے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نصب میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں اونٹ کوئی چرتا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لنگڑا تھا ان کا دوسرا بھائی ربیعہ بولا اور اس نے کہا ہاں لنگڑا بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کانا بھی تھا تھوڑی دیر میں تیسرا بھائی بولا ایاد ان کا انہوں نے کہا دمکٹا بھی تھا چوتھا بھائی جو تھا ان کا وہ دیکھتا تھا پھر کہنے لگا لگتا ہے جب گھر سے نکلا تھا تو پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا پھر راستے میں اس کو چراتے رہے ہیں گھوماتے رہے ہیں زیادہ تو اس لیے اس کو بھوک لگ گئی ہوگی ختم ہوگئی بات آگے انہوں نے دیکھا ایک آدمی پریشان گھوم رہا ہے تو یہ بھی مسافر تھے وہ پریشان تھا تو انہوں نے اس سے بوچھا کیا ہوا ہے اس نے کہا اونٹ گھوم ہو گیا ہے اس نے کہا تمہارا اونٹ ایک بھائی بولا اس نے کہا لنگڑا تھا اس نے کہا ہاں ہاں دوسرا بولا اس نے کہا وہ کانا تھا اس کا ہاں بلکل کانا تھا تیسرا بولا اور اس نے کہا اس کی دم بھی نہیں تھی اس کا بلکل ایسے ہی ہے اس کا چوتھا بولا تو اس نے کہا جب تم گھر سے چلے تھے تو پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا اور پھر آگے چل کے اسے بھوک لگ گئی اس نے کہا خدا کی قسم ایسے ہی تھا لاؤ میرا اونٹ کی در تم تو چاروں جو بیان کر رہے ہو مسافر ہو تو تم تو میرا اونٹ تم ہی نے چور ہو تم تو لے بھاگے گئیں انہوں نے کہا بلکل ہمیں تمہارے اونٹ کیا نہیں بتا اور ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں ہم نے نہیں چورایا لیکن تمہارے اونٹ کی صفات یہ تھی مسافر وہ آدمی پریشان ہوا لیکن اس نے چھوڑی ان کی جان بھی نہیں اس نے کہا چلو تم بھی جان جاؤ گے میں بھی وہیں جاؤں گا تاکہ تمہارا کوئی تو ٹھکانہ ہوگا نا وہاں جا کے لوگوں سے بات کروں گا کہ میرا اونٹ ان چار لڑکوں نے کہیں غائب کر دیا ان سے نکلواو افری کے گھر پہنچے اور انہوں نے جا کے بتایا انہیں کہ ہم ایسے آئے ہیں آپ کے پاس اور ہمارے والد نے نظار نے یہ کہا تھا کہ میرے دوست سے جا کے تقسیم کرا لینا تو ہم چاروں بھائیوں کا آپ اس میں اختلاف ہو گیا ہے اور آپ اس کی تقسیم کر دیں وہ آدمی جو ساتھ تھا اس سے نہ رہا گیا اس نے کہا یہ سارے چور ہیں اور پتہ نہیں کس کھاتے میں آگئے ہیں اور دیکھئے میرا اونٹ انہوں نے غائب کر لیا تو انہیں کہا تمہیں کیسے پتہ ہے ساری تفصیل یہی انہوں نے سنی کہ یہ یہ کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے تو اس نے کہا بھی اصل قصہ بتاؤ کہ کیا ہے تو مذر بولے اور کہنے لگے جی مجھے تو چچا اس طرح اس کے اونٹ کیا پتا چلا کہ ہم تو جا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں گیلی زمین میں ایک زیادہ گڑھا پڑتا ہے اور ایک کم پڑھتا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ اونٹ لنگڑا ہے ایک پاؤں پہ زیادہ زور دیتا ہے ایک پہ کم زور دیتا ہے تو اسی لیے تو یہ نشان بنے اور کہا اچھا بھی دوسرے سے پوچھا تم تو ربیہ کہنے لگا کہ میں نے غور کیا وہ اونٹ جو چرتا رہا ہے وہ ایک ہی طرف کو چرتا رہا ہے دوسری طرف ذرا سے فاصلے پر ساری گھاس اسی طرح لگی ہے تو میں نے کہا یہ تو ایک آنٹ سے دیکھتا ہوگا پھر تو میں نے تو اسی لیے بتا دیا وہ تیسرے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا بھی کہ ایاد کیسے بتا دیا دم کٹا ہے اس نے کہا یہ جو اونٹ کا فضلہ ہے اسے دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک ہی طرح گرتا چلا جا رہا ہے گرتا چلا جا رہا ہے اگر اس کی دم ہوتی تو ادھر دھر تو ہوتا نا دم سے صفائی تو کرتا ہے جانور اپنی تو اس نے تو صفائی کی نہیں اس کا مطلب ہے اس نے دم کٹ دی اور چوتھے سے پتا چلا اس نے کہا مجھے اس طرح پتا چلا کہ زمین کے جس خطے سے اس اونٹ کے قدم پتا چلنے شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے سارا بھرپور سبزہ تھا وہاں کسی اونٹ کے چرنے کا نشان نہیں تھا اور پھر یک دم اس کے بعد چرنے کا نشان آ گیا تو قدم تو بچھلی زمین میں بھی تھے تو میں نے کہا یہ جب گھر سے نکلا ہوگا تو اس زمین میں نہیں چھرا اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور یہاں جب پہنچا ہے تو چڑنا شروع کر دیا اتنا فاصلہ تو ہو گیا ہوگا تو وہ افری بڑا حیران ہوا اس نے کہا تم جاؤ یہ لڑکے بڑے ذہین ہیں اور ان کا بات بھی ایسے ہی تھا ذہانت سے سمجھ گیا ہیں اور خدا کی قسم انہوں نے موٹی لی چلا گیا وہ غریب خیر افری کہ اب بھتیجے گویا لگتے تھے بڑے دور سے آئے تھے انہوں نے بٹھایا کھانا چیزیں سب کچھ اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے شراب بھی پلائے جو اس زمانے میں دستور تھے ایک دن جو کھانا ان کے سامنے آیا تو اب یہ چاروں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی طرح تقسیم ہو جائے تو ہم چلیں تو پھر وہی انہوں نے قصہ کیا تین دن اس نے خوب انہیں کھلایا شراب پلائی تو ایک دن کھانے کے لیے جب بیٹھے تو مظہر بولے اور مظہر کہنے لگے کہ بڑا اچھا گوشت ہے اس بکرے کا دمبے کا لیکن لگتا ہے کہ کتیا کا دودھ پیتا رہا ہے چپ ہو گئے دوسرا بھائی بولا شراب پینے کے بعد اور اس نے کہا کہ شراب اس جیسی لذیذ پی کبھی نہیں لیکن کاش یہ قبروں پہ نہ ہوگئے ہوتے اس کے انگور یہ تو کسی قبر پہ ہوگئے لگتے ہیں وہ جو افری تھے نا انہیں تو پہلے دن سے شبہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اتنے ذہین ہے شکر اصل میں کیا تو انہوں نے اپنے نوکروں سے کہا دیا کہ جو جو کچھ کہتے رہے ہیں میرے پاس ریپورٹ پہنچتی رہے اب ریپورٹ پہنچی تیسرا بھائی بولا اور اس نے کہا کہ افری ہمارے والد کے دوست ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ان کے بیٹوں نے ہماری خدمت نہیں کی لیکن یہ جو خادم ہے نا یہ لگتا ہے یعنی اس کی نسل صحیح نہیں ہے یہ نسل کے حساب سے خراب لڑکا لگتا ہے چوتھا بھائی رہ گیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم بھائیو آج کا کلام جتنا نفع دے گیا نا یہ باتیں اتنا نفع تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا ہوگا سو گئے اگلے دن ریپورٹ پہنچی تو افری نے بھلا لیا اس نے کہا بھتیجو یہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا چچا کوئی بات نہیں ہے پہلے بولے مظہر اور انہوں نے کہا گوشت میں نے جب دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا اور چربی جو ہوتی ہے یہ تو ایسی چربی تھی کہ کتہ مرتا ہے نا جب تو میں نے کئی بار وہ چربی دیکھی تو مجھے خیال آیا یہ تو کتے کی چربی ہے اس کے جسم میں تو میں سمجھ گیا کہ یہ جس بکری نے یا جس دنبی نے جنم دیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کتے بھی ہوں گے تو دودھ کسی کتیا کا پیا ہوا ہے اسی لئے تو چربی زیادہ ہے اس نے کہا خدا کی قسم ایسے ہی ہو گئے اور جا کر پوچھا اپنے چرباؤں سے کہ یہ کیا چکر ہے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے مہمان آئے ہوئے تھے اور ہم نے تو ایک بہترین دنبا نکالا جس کی زیادہ چربی ہو یا آرام سے کھائیں گے اور یہ چربی وارا تھا تو انہوں نے کہا وہ دودھ کس کا پیتا رہا ہے انہوں نے کہا جی دودھ تو اس زمانے میں خوشک ہو گئے تھے سارے کتیا کے دودھ تھے ہم تو اسے یہی پلاتے رہے تھے دوسرے بھائی کی باری آئی انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے لڑکا کہ شراب جو تھی ایسے انگوروں سے بنائی گئی ہے جو قبر پر ہو گئے تھے یہ شراب کس نے بنائی ہے کشید کس نے کی تھی افری گئے ساری تحقیق کی تو انہوں نے کہا جی آپ کے والد صاحب بھی جو قبر تھی اس پہ جو انگور لگے ہوئے تھے اس سے یہ شراب بنی واپس ہاں کیوں کہنے لگے یا تمہیں کیسے بتا جلا انہوں نے کہا شراب پینے سے جو سرور پیدا ہوتا ہے جو خوشی ہوتی ہے وہ نہیں ہوا بلکہ اس سے افسوس میری طبیعت میں آنا شروع ہوا تو میں نے کہا ضرور یہ تو کسی قبرستان کے انگور لگتے ہیں جنہوں نے غم کی کیفیت پیدا کیا خوشی نہیں ہوئی تیسرے سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا جلا کہ یہ لڑکا بد نصب ہے اس نے کہا خدمت اس نے خوب کی لیکن حرکتیں اس کی دیکھ کے اور آپ کی شخصیت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کے تو نوکروں کی بھی تربیت ہوئی ہے اس کی اصل ہی کوئی ایسی بد ہے کہ یہ تربیت کے قابل ہی نہیں تھا اور کہیں سے آگیا ہے انہوں نے جا کر پوچھا وہ تھا لڑکا جو تنور میں روٹیاں لگاتی تھی اس سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا جی بلکل وہ پریشان ہوئی اور پھر آخر اس نے کہہ دیا اس نے کہا جی اولاد ہونی رہی تھی اور باپ اس کا بڑا پریشان تھا اور یہ ناجائز اولاد تھی میں نے اس کے والد کو اتمنان کے لیے یہ عرکت کی تھی آیا تو چوتھے کی باری آئی اسے وہ کہنے لگا کہ اچھا بیٹے اب تم ہی رہ گئے اب دیجے یہ بتاؤ کہ اس کلام کا کیا نفع ہوگا ان کا چچا بات یہ بعد میں بتا دوں گا آپ کو لیکن آپ پہلے ہماری تقسیم کر دیں اتنے دن ہو گئے ہیں آخر کس دیا رکھا ہو انہوں نے کہا اچھا بیٹے لاو تقسیم کر دیں ساری جب تقسیم انہوں نے کر دی تو انہوں نے کہا چچا یہی نفع ہے جو میں نے بھائیوں سے کہا تھا کہ خدا کی قسم سب سے زیادہ کلام سے تمہارے ہی نفع ہوگا میں سمجھتا تھا کہ آپ اس کی جستجیو کریں گے تو آپ نے جو اتنے دن ٹھہرا رکھا ہے اور تقسیم نہیں کر رہے تو وقت ضائع ہو رہا ہے تو یہ نفع آپ کے کلام سے ہم نے اٹھا لیا بس چاروں بھائیے کہہ کے چل پڑ اتنے زکی تھے اور یہ ذہانت ان لوگوں کی حدیث میں بھی ایسے ہی آئی ہے کتنی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعتبار کیا حضرت زید اور اسامہ باپ بیٹا تھے نا لیٹے ہوئے تھے اس طرح کے دونوں کے پاؤں کھلے ہوئے تھے ایک کی رنگت سے آتی ایک کی رنگت بہت گورے تھے تو عرب کہتے تھے بعض تحمد لگاتے تھے کہ یہ لڑکا اپنے باپ کا نہیں ان کی رنگتوں میں اتنا فرق کیسے آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے یہ باپ بیٹا دونوں لیٹ کے چادر ایک یوڑی ہوئی تھی تو پاؤں دونوں کے دیکھ کے ایک کاہن وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ اللہ کی شان ہے رنگوں میں کتنا فرق ہے لیکن اللہ کی قسم یہ باپ اور بیٹا ہی ہے یہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے اور گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں عجیب بات بتاؤں ایسے وہ آدمی گزرا ہے اور اس نے دیکھ کے کہا کہ یہ باپ اور بیٹے کے پاؤں فراست کی اور کئی چیز اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ گزرے ان کے والد گزرے تو کسی نے دیکھ کے کہا اس نے کہا یہ پاؤں تو دونوں باپ بیٹے کے لگتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو پرانے دور میں لوگوں میں پائی جاتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید چیزیں تو تھی نہیں تو لوگ اپنے حواس کو استعمال کرتے تھے عقل کو استعمال کرتے تھے کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اب اس کے بعد اس نے افری نے ان چاروں کو اٹھا دیا اور اس نے کہا خائر حلو انتم اشیاتی نکلو میرے گھر سے تم تو مجھے جن معلوم ہوتے انسان نہیں لگتے تو یہ جب آئے ہیں تو ان کے بھائیوں میں تقسیم کے بعد عامر کی مذر اور عامر ان دونوں کا تذکرہ آتا ہے کہ مذر اور عامر کی آپس میں لڑائی ہوئی اور لڑائی بھی اس طرح ہوئی کہ ان میں عامر جو تھے انہوں نے کچھ دھوکہ دیا مذر کو اور ان کے سر پر کوئی چیز ماری سارے بھائی اس کی مدد کو دوڑے تو یہ انٹ لے کے بھاگ گئے یہ یمن چلے گئے اور مذر جو تھے یہاں رہ گئے اور مذر سے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور یہ لوگ چلے ہیں تو خزیمہ جو تھے یہ انہی کی نسل میں سے ہیں خزیمہ کے بعد ان کی اولاد میں کنانہ آئے اور کنانہ عربی میں کہتے ہیں ترکش کو تیر جہاں رکھے جاتے ہیں کنانہ تیر اندازی بہت اچھی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانہ کی بھی تعریف فرمائی ہے اور ترکش جب بنا ہو چمڑے کا تو اسے عربی میں کنانہ کہتے ہیں اور ابو عامر عدوانی وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کنانہ کو اور کہتے ہیں کہ اس وقت بھوڑے ہو گئے تھے مگر اتنے روب کے آدمی تھے کہ آدمی کو بات کرتے ہوئے ان سے گھورات محسوس ہوتی تھی خدا نے اتنا اچھا جسم انہیں دیا تھا اور ایسے اچھے اور عرب ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ان کے علم کی وجہ سے ان کے تجربے کی وجہ سے لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے سب عرب ان کی طرف آتے تھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد کو دیکھا اور ان میں سے کنانہ کو چن دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کہنا کہ کنانہ کو خدا نے چنائے صفات تو ہوں گی تعلیف اتنی تفصیلی ان کی نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا کنانہ کی اولاد کو اللہ نے دیکھا اور حاشم کو چن دیا اور آپ نے فرمایا پھر حاشم کے اولاد کو اللہ نے دیکھا اور اللہ نے مجھے چن لیا تو لوگوں میں پوری دنیا کا نشوڑ پوری دنیا کی منتخب کردہ شخصیت ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کنانہ کے بیٹے آگے اولاد چلی اور چار بیٹے اللہ نے انہیں دیئے ان میں سے ایک نظر تھے مالک تھے عبد منات تھے اور ملکان چاروں بیٹوں میں نظر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصب ان سے آگے کو چلے اور نظر ایسے آدمی تھے یہاں سے نظر جو ہیں نا یہ ہیں قریش یہاں سے چلے ان کے متعلق آجاتا ہے کہ نظر جو ہیں یہ قریش ہیں اور جو شخص بھی ان کی نسل سے نہیں ہے وہ قریشی نہیں ہے مثلا کنانہ کے بیٹے مالک ہیں تو مالک کے جو آگے اولاد چلی ہے وہ قریشی نہیں ہے ان کے بیٹے ملکان ہیں وہ قریشی نہیں ہیں جو بھی نسل ان کی کنانہ کی بیٹے کی نظر کی جو نسل چلی ہے اس کے متعلق سب محدثین اور فقہاء اور یہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ یہ قریش تھے ابن عبدالبر نے لکھا ہے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ واللذی علیہ الاکثرون اکثر لوگ جو نصب والے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ نظر ابن کنانہ کی اولاد جو ہے یہ قریش ابن حشام نے اپنی صیرت میں بھی اس کے بیان کیا امام شعفی رحمت اللہ علیہ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عبد مناف پر جا کے ملتا ہے امام شعفی رحمت اللہ علیہ مکی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ چوتھے پانچ وی پشنے جو آتے ہیں عبد مناف اور یہ ایک ہی قبیلہ تھا سارا تو امام شعفی رحمت اللہ علیہ خود اپنے نصب میں جب نظر آتا تھا تو وہ کہتے تھے نظر جو تھے ان پر پہنچ کے ہمارا نصب جو ملتا ہے تو یہ قریشی تھے کندہ والے آئے حدیث میں آیا ہے ابن ماجہ وغیرہ میں امام احمد رحمت اللہ علیہ کی بھی روایت ہے کہ کندہ ایک جگہ ہے یہاں سے عرب آئے اور انہوں نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انت منہ آپ ہمارے نصب میں شریک ہیں اور یہ کندہ والے تھے یہ اور کنانہ کے بعد اوپر کی نسل میں عربوں میں آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا نہیں میں تو نظر بن قنانہ کے اولاد میں سے ہوں اور تمہارا نصب وہاں سے الگ ہو جاتا ہے اسی طرح جشیش رضی اللہ ایک صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہنا بنو نظر ابن قنانہ آپ نے فرمایا میں اس کی نانہ کی اولاد میں سے ہوں جس کے بیٹے کا نام نظر تھا اور دیکھو میں اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں اپنے نصد میں کوئی خرابی نہیں رکھنا چاہتا یعنی صاف بات کہنا چاہتا ہوں ابن ماجہ نے اس کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو قرار دی اور اس پہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کی سند جید ہے قوی ہے یعنی بڑی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمائے قریش ان کا نام کیوں رکھا گیا کہتے ہیں اس لیے کہ تقرش عربی میں کہتے ہیں تجارت کو تو یہ تجارتی تھے سارے کافلے ان کے چلتے تھے اس وجہ سے ان کا نام قریش رکھا گیا یہ کافلے کہاں تک چلتے تھے قریش کے اس کی تحقیق اگر دیکھنی ہو تو تورات میں دیکھئے کیا ہے بائبل میں دیکھئے کیا ہے وہاں یہ تاریخ مل جاتی ہے یوسف علیہ السلام کو جب پھینکا گیا ہے تو جنیسز کا جن کا باب ہے اس کی بارت ہم سنا دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جوزف جب اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کی کمیس اتار دی the long robe with sleeves that he wore جو کمیس فل بازتینوں کی اس نے پہنی ہوئی تھی and they took him and cast him into a pit انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو جوزف کو پکڑا اور ایک گڑے میں پھینک دیا the pit was empty وہ گڑا خالی تھا there was no water in it اور اس میں کوئی پانی نہیں تھا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کونے میں پھینک دیا غیابت الجب کونے کی گہرائی میں انہوں نے پھینک دیا یہ بائبل کہتی ہے کہ ایسی ہوا تھا then they sat down to eat پھر وہ بیٹھے کھانے پینے کے لیے and looking up اور دیکھنے لگے they saw a caravan of ishmaelites انہوں نے ایک کافلہ دیکھا ishmaelites کا یہ ishmaelites جو ہیں یہ ہیں ishmaelی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے کاروان چلتے تھے کافلے چلتے تھے پورے پورے coming from jillit جو کہ jillit سے آ رہا تھا with their camels اونٹوں کے ساتھ تھا bearing gum bomb and mur اور انہوں نے گوند اس زمانے میں اس پہ لادی ہوئی تھی اونٹوں پہ اسی طرح مسالے لادے ہوئے تھے مر ایک مسالہ ہے مسالوں ہی کا نام سمجھ دی یہ جیسے دارچینی ہے جیسے مختلف لوبان ہے سندل ہے اس قسم کی چیزیں یہ لا رہے تھے on their way to carry it down to Egypt اور وہ مصر کی طرف جا رہے تھے کہ یہ سامان وہاں پر پہنچائیں تو حجاز سے مصر کی طرف جا رہے تھے یہ کہیں اس علاقے سے گزرے ہیں جہاں اس نے یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا یہ دلیل ہے اس کی کہ اسماعیلیوں کے بڑے بڑے کافلے چلتے تھے جدیلیوں نے جسیدیتی ہیں جیسے دلیلیوں نے پھر جو یہودہ ان کا بڑا بھائی تھا رستہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سب سے بڑا جو تھا اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار دیں اور اس کا خون ختم کر دیں تو اس میں کون سی فائدہ کی بات ہے آؤ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے اس بھائی یوسف علیہ السلام کو ان اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں کافلے والوں کے ہاتھ اور اس بچے کو اس بھائی کو کچھ نہیں کہتے یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ ہمارا اپنا خون ہے ہمارا اپنی نسل ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کیوں کریں اور اس کے بھائیوں نے اسے چھپا لیا قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ اس بچے کو بیچ دو اور انہیں کوئی دلجسپی نہیں تھی اپنے بھائی سے کہ کتنے میں بکتا ہے یہاں بھی یہ اس کے قریب قریب کی بات ہے پھر وہ اٹھے اتنے میں ایک اور کافلہ میڈنائیڈ کا تھا وہ پاس سے گزرے انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو اس گڑے سے نکالا اور انہوں نے اس بچے کو اشمائلائٹس کے ہاتھ بیچ دیا بیس شکل سکھوں میں دراہم میں جو چاندی کے بنے ہوئے تھے بیس درہم حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت انہوں نے لگائی اور پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کہاں لے گئے مصر لے گئے قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے وہ دراہم مادودہ چند ایک درموں میں بیچ دیا یہاں اس کے متعلقوں نے کہا ہے کہ بیس درم میں بیچ دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو بعض جگہ پر ملتی ہیں اور بعض جگہ پر قرآن صاف تردید کرتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اصل واقعہ یہ تو نظر کے زمانے میں بھی تجارت ہوتی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تجارت کرتی تھی اسی لئے قرآن نے ان پر اس احسان کا ذکر بھی کیا تو نظر کو یا تو قریش کو اس لئے کہتے ہیں کہ قریش کے تقرش تجارت کو کہتے ہیں عربی میں تو یہ تجارت کرنے والے تھے یہ تقریش جو ہے اصل لفظ ہے اس کے معنی ہے تفتیش کے اور یہ ان میں خاص چیز رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباؤ اجداد میں کہ یہ لوگوں کے حالات بوچھتے رہیں اتنا اچھا یہ خاندان تھا تفتیش کرتے تھے کس کے گھر میں بھوک ہے کس کے گھر میں فاقہ ہے کس کے گھر میں کپڑا نہیں ہے کس آدمی کو کیا مسئیبت ہے کیا پریشانی ہے اور یہ پھر اس کے لیے ساری چیزوں کا بندوست کرتے تھے جتنا ان کے ہاں سے ہو سکتا تھا اسی لیے لکھا ہے موررخین نے کہ ان کے جو بیٹے تھے نظر کے رحمت اللہ علیہ کے ان کے بیٹے حج کے موسم میں لوگوں کی چیزیں پوری کیا کرتے تھے دھوتے تھے اصل لفظ یہ ہے کہ دھوتے تھے گھروں سے اپنے خاندان اور کمبے سے لے کے حاجیوں کی مدد کرتے تھے کوئی حج میں آ گیا یہ قریش کا لقب ان کا پڑ گئے یہ قریش یہاں سے شروع ہوئے تو جو ان کی اولاد ہے نظر کی نظر ابن کنانہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قریشی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگوں کا نام قریشی کیوں پڑھا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں کو بڑا علم اللہ نے دیا کوئی تھوڑا سا علم تھا اتنا علم تھا اتنا علم تھا کہ اس علم کو سنبھالا نہیں جا سکتا وہ سات دن ہفتے کے سات مجلسیں منعقد کرتے تھے ایک دن وہ قرآن کا درست دیتے تھے ایک دن لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے ایک دن نصب پڑھاتے تھے اور ایک دن بیٹھ کے وہ لوگوں کو شائری کی تعلیم دیتے تھے اور ایک دن بیٹھ کے اور چیزیں سات دن میں سات مرتبہ اور لوگوں نے لکھا ہے گھرم کا اتنا بھر جاتا تھا کہ اس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں رہتی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا علم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی تھی ایک مرتبہ رات کو یہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور عبادت دیکھتے رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی انہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم سکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا انہیں پہنچی ہے اور بہت علم اللہ نے دیا تو حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ اصل میں قریش ہم اس لئے ہیں کہ سمندر میں ایک مچھلی ایسی ہوتی ہے جو چھوٹے چھوٹے جانروں کو کھا جاتی اور کوئی اس کے سامنے بچتا نہیں تو چونکہ قریش ہمیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ہمارا غلبہ ہو گیا اور عربوں کے سارے قبائل پہ ہمارا قبیلہ چھا گیا تھا اس لئے ہمارا نام قریشی پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ اسی لئے اس کی تعریف کی تھی قریش کی بھی اور قریش کی تعریف میں تو خیر مستقل احادیث ہیں مسلم میں بھی روایت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کنانا کو حضرت اسمائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا اور پھر قریش کو کنانا کی اولاد میں سے چنا یہی نظر ہیں اور پھر آپ نے فرمایا اللہ نے نظر کی اولاد میں سے حاشم کو چنا اور حاشم کی اولاد میں سے خدا نے مجھے چنا مسلم احمد کی روایت میں بھی آتا ہے تو یہ نظر اور کنانا ان کے والد گویا اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تعریف کی ہے پھر ان کے بعد ان کی اولاد چلیئے آگے مالک سے نظر ابن کنانا کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا مالک ایک کا نام تھا مخلط اور مالک جو ہیں پھر ان کی آگے نسل چلی ہے فہر سے اور فہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباؤ اجداد میں آتے ہیں فہر عربی میں کہتے ہیں چھوٹے پتھر کو معنی اتنے یہ خوبصورت تھے جیسے چھوٹے چھوٹے پتھر خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے اور طویل پتھر کی وجہ سے فہر ان کا نام رکھ دیا پھر چار بیٹے اللہ نے انہیں دیئے چار بیٹے اللہ نے انہیں دیئے اور ان میں غالب مہارب حارس اور عصد انہوں نے نام رکھا اور ان کی تعریف بھی کچھ خاص نہیں ملتی اتنا بدا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں غالب آگئے ہیں اور غالب جو تھے یہ فہر کے بڑے بیٹے تھے اور پھر غالب کو بھی اللہ تعالی نے اولاد دی اور ان میں لوعی تھے ایک اور ایک پیم تھے اور قیس تھے تین بیٹے خدا نے انہیں دیئے اور لوعی جو ہے لبا عربی میں کہتے ہیں جھنڈے کو اس کی تصغیر ہے چھوٹا جھنڈا لوعی سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آگے چلا ہے لوعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو بھی خدا نے اولاد دی اور ان میں آگے کعب ہیں عامر اسامہ اور عوف چار بیٹے ان کے ہوئے لوعی کے اور لوعی کے بیٹے جو عوف تھے یہ ایسے تھے جو بہت چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے شاید خدا کی محبت نہیں لیکن حد سے بڑھا دی تھی چار مہینے عزت والے تھے انہوں نے آٹھ مہینے کر دیئے تھے اس لیے اس کی تردید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چار مہینے عزت والے ہیں تو عوف ابن لوعی کی گویا کہ تردید ہو گئے اسی طرح ان کے بیٹے تھے اسامہ اسامہ کا اور ان کے بیٹے عامر کا آپس میں اختلاف ہوا اور لڑائی میں عامر پر حملہ کیا اسامہ نے اور عامر کی آنکھ پھوڑ دی جب آنکھ کو تکلیف پہنچی تو اب بھائی تو تھائی پورے قبیلے نے ان سے بدلہ لینا تھا یا جو کچھ بھی کرنا تھا یہ وہاں سے چلے گئے امان اور امان میں جو عرب پائے جاتے ہیں وہاں پر یہ نسل ہے اب بھی موجود امان کے جو عرب ہیں ان کا نسب نامہ بعض لوگوں کا جو ہے وہ لوائے تک پہنچتا ہے اور یہ وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ملتے ہیں اور عامر چلے تو گئے لیکن بھائیوں سے تو محبت تھی انہیں بہت زیادہ وہاں پھر انہیں اپنے اونٹ رکھ لیے ایک چیزیں اونٹ چرا رہے تھے ایک مرتبہ اور اونٹ جب چل رہا تھا تو سامپ اس پہ چڑ گیا اور سامپ اس کے سامنے ماتے وغیرہ سے ہوتے ہوئے اس نے جا کر انہیں ڈس لیا اور عامر اسی کے ڈستے میں گرے ہیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے ایک چیز لکھی جب لاش لینے کے لئے لوگ آئے تو انہیں اپنی انگلی سے ایک چیز لکھی اور شیر لکھے کہیے کہ ان میں سے ایک شیر انہیں لکھا کہ بلغا عامرم وقابہ جس کی آنکھ میں نے پھوڑی تھی اس تک یہ بات پہنچے اور قاب تک یہ بات پہنچے کہ انہ نفسی الہیہہ مشتاقہ میرے جی میں اب بھی بڑی تمنا ہے کہ کئی بھائیوں سے ملاقات ہو جائے مرتے ہوئے بھی وہ شائری کرتے رہے لکھتے رہے پھر انتقال ہو گیا یہ عربوں کی گھٹی میں یہ شائری گویا کے پڑی ہوئی تھی پڑھے لکھے لوگ اسامہ کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوئے اس سے نصب چلا ہے جس بیٹے سے وہ ہیں قاب اور اسامہ چکے عدن میں رہے ہیں اور وہاں پر پھر جو آگے ان کی اولاد چلی ہے ان کی اولاد میں نبیت ان کا بیٹا تھا حارس ان کا بیٹا تھا انہوں نے اپنے باپ کے نام پہ غالب اپنے بیٹے کا بھی نام رکھا اور یہ وہ لوگ ایک نسل اب بھی ہے عراق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنہیں نفرت یہ انہی کی اولاد میں آتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے والے علی بن جہاد تھا ایک خاندان میں کہیں آ گیا نام اس کا علی بن جہاد تو اپنے باپ کو کوفہ میں گالیاں دیتا تھا تو لوگوں نے کہا باپ کو کیوں گالیاں دیتے ہو تو کہنے لگا علی نام جو رکھا ہے اس نے تو علی تو ایسا برا آدمی تھا امیر بن مومنین رضی اللہ عنہ کے مناقب میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ ان پر تنقید کرتے تھے اللہ نے درجہ بڑھانے کے لیے ان بزرگوں کے کیسی کیسی چیزیں رکھیں محمد بن عررہ بن یزید ان کی روایت آتی ہے سیم بخاری میں یہ بھی اسی خاندان سے تھے امیر بخاری رحمت اللہ عنہ کی روایت لی ہے یہ اسامہ کے خاندان سے تھے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس تعلیر حضی اللہ انہوں کو برا کہتے تھے مگر بتانا یہ مقصود ہے کہ اب تک وہ نسل پائی جاتی ہے اب تک لوئے کے بیٹے اسامہ کی نسل ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل چلا ہے وہ کعب سے چلا ہے اور کعب بڑی شخصیت تھی جیسے کس ہے ایک بڑی شخصیت تھے اور جیسے کنانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا اجداد میں بڑے آدمی تھے اسی طرح کعب بڑے آدمی تھے یہ پہلا شخص ہے جس نے جمعے کے دن لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور لوگوں کو بٹھاتے تھے اور لوگوں کو واز کیا کرتے تھے نصیت کرتے تھے پوری تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا اور یہی ہیں جنہوں نے جمعے کا نام جمع رکھا ہے جمع کرتے تھے نا لوگوں کو اس دن اس دنی اس کا نام جمع پڑا ہے اس سے پہلے لوگ یوم السبت کہتے تھے ہفتے کو اور اس سے پہلے یوم العروبہ کہتے تھے عروبہ نام تھا جمعے کے دن کا انہوں نے سب سے پہلے اپنے قوم میں یہ تعلیم اور تہذیب دی کہ ہفتے میں ایک دن ہم بیٹھ کے میٹنگ کیا کریں بیٹھا کریں سنا کریں ایک دوسرے کو کیا کام کہا جائیں تو قاب نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھنا شروع کیا پھر اللہ کی حمد و سنا پھر پند و نسائے کرتے تھے پھر اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جوڑنے کی تلقین کرتے تھے یہ ساری چیزیں ان میں تھی اور قاب ان کا نام بھی لوگ کہتے ہیں اسی وجہ سے پڑا کیونکہ قاب ٹکنے کو بھی کہتے ہیں نا تو وہ پاؤں سے اوپر ہوتا ہے تو عرب جو بھی اٹھتا ہوا آدمی ہو نا ذرا عام سطح سے سٹیج سے اسے قاب بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہے کہ عام زمین قسطہ سے اوپر بلند کر کے بنایا گیا ہے نا تو قاب اس معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ جو تھے یہ بڑے آدمی تھے اتنی بڑی شخصیت تھی کہ ان کی وفات کے بعد عربوں نے تاریخ ان کے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دی کہ قاب کے انتقال کے سال میں یہ واقعہ ہوا تھا قاب کی وفات کے دس سال بعد یہ واقعہ ہوا تھا جیسے سکندر آزم کی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ہے نا اس طرح انہوں نے شروع کر دی تھی عربوں نے تو ان کے متعلق آتا ہے یہ کہ انہوں نے کسی سے یہ بھی کہا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میری اولاد میں ایک نبی علیہ السلام بھی آئیں گے ہمارے اباؤ جداد بھی ایسے تھے اور ہمارے بعد آنے والے بھی ایسے تھے اور کسی سے یہ بھی انہوں نے کہا کہ قریش سب سے زیادہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں گے کاش وہ دن ہوتا اگر وہ میرا بیٹا میری اولاد میں میری زندگی میں آتا تو میں اس کی مدد کرتا ارمیہ نبی جو تھے علیہ السلام انہوں نے معید کے متعلق بھی یہی کہا کہ اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے تو یہ پیشنگوئیاں تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن کی اولاد میں مہدی آئیں گے آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا تو یہ تھا کہ علی کی اولاد میں ہوں گے یا میری اولاد میں ہوں گے لیکن حسن علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہ جس مہدی نے آنا ہے وہ میرے اس بیٹے کی اولاد میں سے ہوگا تو آنا تو ہے کسی نے اب وہ کب آئیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے ہاں بھی تھا اور یہ ان کو تلقین کرتے تھے کعب کے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے مرہ عدی اور حسیس اور مرہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اسی سے چلا ہے مرہ عربی میں کہتے ہیں تلق چیز کو مر اصل میں کڑوی چیز کو تو جو بہادر ہوتا تھا نا جو سچا آدمی ہوتا تھا اسے بھی عرب مرہ کہتے تھے یعنی یہ بڑا کڑوہ ہے بہت تلق ہے بہت شجی ہے بہادر ہے تو یہ جو تاع اس میں لکھتے ہیں یہ مبالغے کے لئے ہے تانیس کے لئے نہیں اور یہ جو مرہ ہیں ان پہ پہنچ کے حسد وقر رضی اللہ عنہ کا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے صدیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں یہاں آکے شامل ہوتے ہیں اسی لئے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد یعنی جو سادات ہیں ان کے ٹکر کے جو لوگ آتے ہیں صدیقی اور فاروقی وجہ اس کی یہی ہے کہ مرہ پہ پہنچ کے حسد وقر رضی اللہ عنہ بھی ان کے اولاد میں سے کسی نے تاریخ جنہوں نے بھی مرتب کی ہے کئی لوگوں نے حسد وقر رضی اللہ عنہ کے واقعات میں مرہ تک ہو گئے ہیں کہ یہاں پر آکے مل جاتے ہیں مرہ کے بھی تین بیٹے آگے ہوئے ان میں کلاب تھے تیم تھے اور یقظہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب کلاب سے چلا ہے کلاب قلب کی جمعہ کتے کی انہوں نے اتنے شکاری کتے پالے ہوئے تھے اتنے شکاری کتے کہ جو آتا تھا پوچھتا تھا یہ کس کے کتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ابن مرہ مرہ کے بیٹے کی ہیں مرہ کے بیٹے کی ہیں کلاب ہوتے ہوتے نام ہی ان کا کلاب پڑ گیا یعنی کتوں والا اتنی زیادہ شکاری کتے تھے ایک عرب تھا اس سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے اپنے بچوں کے نام تو تم اتنے رکھتے ہو ایسے اسد شیر درندے کا نام کلب کتہ زیب بھیڑیا اور اپنے نوکروں کے نام اتنے اچھے رکھتے ہو نوکروں کو کیا کہتے تھے ان کا نام مرزوق کھلانے والا ربا جس سے بڑا نفع ہو تو اس نے اس عرب سے پوچھا کسی نے کہ یہ آخر تبدیلی کیوں ہے تو اس نے کہا اولاد کے نام اپنے لئے تھوڑے ہی رکھتے ہیں وہ تو دشمنوں کے لئے ہوتے ہیں تاکہ سنتے ہی ڈر بیٹھ چاہے کہ شیر آ رہا ہے کتوں والا آ رہا ہے بھیڑیا آ رہا ہے اور ان کا غلاموں کے نام البتہ اپنے لئے رکھتے ہیں تاکہ جب ہم آواز دیں کہ مرزوق کدھر ہے تو خوشی ہو کہ رزق دینے والا ہے ربا کدھر ہے فائدہ دینے والا ہے تو ناموں کی ایسی ترتیب ان کے ہاتھ تو انہوں نے کام کیا ہے تعمیرات کا اور ان چیزوں کا اور ان کی ان کی نسل ان کی جو چلی ہے صحیح معنی میں ان کی جو وارث تھے وہ کسائے تھے اور کسائے کے حالات تو سنے ہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاخ اور جو چیزیں تھیں اس میں تفصیل سے عرض کیا تھا کسائے جو تھے قریش کے متفرق قبائل کو انہوں نے جمع کیا ان کی شادی ہو گئی تھی خلیل کی بیٹی سے اور پھر بن خزا سے لڑکے انہوں نے بیت اللہ کو حاصل کر لیا تھا اسی طرح دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ جو آج ذکر آیا تھا بھی کہ صوفہ والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور اصل بات یہ ہوئی کہ بلکل وہ جو پچھلے تھے علیاس کے بیٹے ان کی اولاد جب پھیلنا شروع ہوئی ہے تو انہوں نے ایک لقب ان کا بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے پڑ گیا صوفہ اور صوف کہتے ہیں اون کو جو کاتی جائے جو روئی جو اگتی ہے اصل میں روئی کو تو روئی والا لباس انہوں نے اپنا نشان مقرر کر لیا کہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے جس نے دیکھنا ہو پوچھنا ہو کچھ بھی کہ بیت اللہ کے مجابر کون ہے خدمت کرنے والے کون ہے تو صوفہ کا نام ہو گیا کہ صوف والے روئی والے جو روئی کے کپڑے پہنتے ہیں خاص وردی گویا انہوں نے مقرر کر لی تھی اپنے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس کی رسی یا ایسی چیز بنا لی تھی جو باندھ لیتے تھے تو دور سے ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ بیت اللہ کے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے تو ان سے کریں اس خدمت کی وجہ سے ان لوگوں کے ہاں یہ چل پڑا کہ سب سے پہلے یہی حج کا آغاز کرتے تھے عرفات کا آغاز یہ کرتے تھے اسی طرح رمی کرنی ہے جمرات میں تو اس کو کرتے تھے اور کوئی آدمی ان سے پہلے کر نہیں سکتا تھا مزدلفہ میں جاتے تھے صبح یہی چلتے تھے اس سے پہلے نہیں کیوں چل سکتا اور انہی کے خاندان میں ابو سیارہ ایک آدمی آئے ہیں امیلہ بنت عازل ان کا نام لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے سب سے پہلے سو اونٹوں کی دیت مقرر کی تھی ان کے متعلق روایت ہے اور بڑی قوی روایت ہے کہ سو اونٹ وہاں سے چلیں انہوں نے کہا دیت ایک آدمی کہ سو اونٹ کم ہو گئے ہیں دس اونٹ کم ہو گئے ہیں سو مقرر کرو دوسری روایت یہ ہے جو اس تابد المطلب کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق تو جو ان مورکین نے اس روایت کو ترجیح دی ہے وہ کہتے ہیں اصل میں وہیں سے چلا تھا اور عبد المطلب نے تو دس کا جو ذکر کیا ہے کہ دس کے لئے قررہ ڈالا تھا تو اس تھی ہے کہ بس ٹھیک ہے دس اونٹ اللہ کو قبول ہوں گے تو وہ ہوتے 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 سو اونٹ تک مستہ پہنچ گیا بہرحال مورکین کے اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن ایک روایت یہ بھی ہے قسائے کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے ایک ورطبہ حج کے موقع پہ اپنے سارے بھائیوں کو جمع کر لیا رضا کو بھی لکھا ادھر شام میں کہ تم سب کو لے کے آجاؤ ادھر قریش کو بھی جمع کیا اور جس دن آنا تھا منا اس دن منا میں پہنچ کے منا سے واپسی جب ہو رہی تھی ان کی تو اس دن نا عرفہ سے عرفہ سے جب واپسی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی یہ جو ہے نا تم اپنی بڑائی ختم کرو اور لوگوں کو آزاد کرو جس کا جس وقت جی چاہے چلا جائے بہت سے لوگ ہیں ان کی ضروریات ہوتی ہیں عورتیں ہیں یہ تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا یہ ہمارا خاندانی حق بنتا ہے ان کا نہیں بنتا اور لڑائی ہوئی پھر ان سب میں اور بہت شدید لڑائی ہوئی اور انہوں نے یہ سارے منصب قسائے نے ان سے چین کے عربوں کو گویا ایک طرح سے آزاد کر دیا ان کا جس کا جو جی چاہے حج میں جس وقت جائے جو عقاد مقرر رہیں ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے قریش کا کوئی انتظار نہیں کرے قریش کی یہ جو اجارہ داری تھی اس کو انہوں نے ختم کیا ہے قرآن نے بھی اس طرف اشارہ کیا اللہ نے فرمایا جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں سے آیا کرو قریش نے اپنے لئے حج میں یہ کر لیا تھا کہ جہاں عام لوگ جاتے تھے یہ وہاں نہیں جاتے تھے یہ اس واقعے کے بعد ان میں خرابی آئی ہے اللہ نے پھر اس خرابی کی اصلاح فرمائی اور اللہ نے فرمایا قریش والو جہاں سے عام مسلمان حج کے لئے آتے ہیں تم بھی وہی سے آیا کرو تو قسائے نے یہ چیز ختم کر دی اور پھر لیکن اس کے بعد ان کیا یہ کہ اپنی ساری اولاد میں یہ مناسب تقسیم کر دیئے تھے دار الندوہ قسائی کی دریافت ہے انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بھی بیت اللہ کی طرف کھلوایا سارے مشورے ہوتے تھے ہوتے ہوتے یہ دار الندوہ والا جو گھر تھا یہ حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور حکیم ابن حضام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل کے اعتبار سے اشتداری تھی نا تو حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ مرتبہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے دے دیا اشتداری تو تھی پھر مانگا پھر دے دیا پھر انہوں نے مانگا تو حضام رضی اللہ علیہ وسلم حکیم تمہیں دینے سے انکار نہیں مگر میں تمہیں بات اصل بتاؤں جو چیز مانگ کے ایسے لی جاتی ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی اور جو خود بخود آ جاتی ہے اس میں برکت ہوتی تو حکیم رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا جیسے آپ نصیت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا حکیم کسی سے نہ مانگنا انہوں نے کہا ٹھیک تو حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ اتنے پابند ہو گئی اس بات کے کہ لکھا ہے ان کا کوڑا گر پڑتا تھا گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو کسی سے نہیں مانگتے تھے اتر کے بڑھاپے میں بھی اپنا کوڑا خود اٹھا لیتا تو لوگوں نے کہا آپ تو آپ کی اتنی عمر ہو گئی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کسی سے نہ مانگنا بس میں اپنا کام کسی سے نہیں کہتا خود ہی کرتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا حکیم زندہ تھے ابن حضام رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس ان کی تنخواہ بجھوائی انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع کیا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں لینی تو میں نہیں لیتا پھر حسد عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے مہینے میں بجوائی پھر بجوائی یہ بالکل اس پہ پکے ہو گئے حتیٰ کہ حسد عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ان کے پیسے لاکے رکھے اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں گواہ رہنا یہ میں نے پیسے ابن حضام کو بجوائے ہیں اور وہ خود نہیں لے رہے قیامت میں اگر خدا مجھ سے پوچھے تو تم میری گواہی دینا کہ عمر نے اپنے دور میں ظلم نہیں کیا میں انہیں پیسے بجواتا رہا ہوں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وجہ سے بابند ہے حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ ہی کے پاس یہ قسائے کا دار الندوہ آیا تھا کیونکہ نسل وہی تھی تو انہوں نے اس دار الندوہ کو ایک لاکھ دلم میں بیچا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ان کے دور تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ملامت کی انہوں نے کہا تم نے اپنی خاندان کی عزت اور شرف کو بیچ دیا یہ دار الندوہ تمہیں پتا ہے کہ حسائے نے قائم کیا تھا اور یہاں مشورے ہوتے تھے عربوں تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ بھی اور یہ بھی پتا ہے کہ خدا کے گھر کو لوگوں نے شراب کے عوض میں بھی بیچ دیا تھا اور میں نے تو ایک لاکھ میں بیچا ہے حرم کا یہ حصہ اپنے گھر کا تو وہ شراب میں بیچنے والے اچھے ہیں یا لاکھ درم اچھے ہیں اور پھر انہوں نے کہا معاویہ تم گوار ہو یہ ایک لاکھ درم میں نے اللہ کی راہ میں اس بیت اللہ کے لیے دی ہیں کہ اس پہ خرچ کیا جائیں حاجیوں پہ خرچ کیا جائیں اور پھر کہنے لگے کون فائدہ میرا میں یا وہ جنہوں نے شراب میں اس کو بیچا تو قسائے نے یہ ساری روایات قائم کی تھی قسائے کے بعد پھر ان کے بیٹے آگے تھے عبد مناف اور یہ عبد مناف پر پہنچ کر اور امام شعفیر عحمد اللہ علیہ کا نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یہاں سے سب آگے الگ الگ ہوئے ہیں عبد مناف کا اصل نام تو مغیرہ تھا اور امام شعفیر عحمد اللہ علیہ وسلم کا تو چند پشتوں کا واسطہ ہے مغیرہ کی تاریخ میں اب آئی گئی تھی یہ شخصیات ساری کی ساری اور اتنی فل لائٹ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کوئی اور نہیں ملتا ہے سا نبی کہ جس کے آباؤ اجداد کی اتنی تفصیل محفوظ ہو کوئی آدمی ہے جو نبوت کا دھاوہ کرتا ہے اور اس کے آباؤ اجداد میں سے ایک ایک آدمی کا پتا چلتا چلا جائے سوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہو سکتا ہے عبد مناف کا نام تھا مغیرہ اور لوگ مغیرہ اور عبد مناف نہیں کہتے تھے انہیں کہتے تھے قمر البتحہ بتحہ کا چاند کہتے ہیں بہت خوبصورت لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے اور اتنی چمک تھی ان کے چہرے میں کہ لوگ اس خوبصورتی میں گم ہو جاتے تھے بات نہیں کر باتے تھے کہ اللہ نے ایسی وجاہت انہیں دی موسیٰ بن اقبا جن کی تاریخ ہو گئی ہے اور وہ کتاب نہیں ملتی اس کی روایت نکل کی ہے ابن حشام وغیرہ نے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک پتھر دیکھا اور اس پہ کندہ ہوا تھا لکھا ہوا تھا کہ میں مغیرہ کسی کا بیٹا ہوں اور آمر و تقوی اللہ میں اپنے خاندان والوں کو کہتا ہوں کہ اللہ سے درتے رہنا تقوی کا حکم دیتا ہوں اس خاندان کو اور دوسری بات انہیں کہا وصلت الرحم اور اپنی رشتہ داریوں کو قائم رکھنا میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں اس کا مطلب ہے ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور رشتہ داریوں کا قائم رکھنا یہ شرافت کی چیزیں پائی جاتی تھے عبد مناف جو تھے ان کے ہاں پھر چار بیٹے ہوئے ان کے پہلے بیٹے تھے حاشم جو بڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ گویا کے حاشم بنتے ہیں یہ وہ تھے اور دوسرے بیٹے تھے ان کے عبد شمس اور تیسرے تھے متلب اور چوتھے تھے نوفل تو کئی ایک لوگوں کی رشتہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں جا کر مل جاتی ہیں اور عبد شمس اور حاشم جو پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں جڑواں بھائی اور اللہ کا نظام ہے پیدا ہوئے تو ایک بھائی کے پاؤں سے دوسرے کا سر ملا ہوا تھا جڑا ہوا تھا عبد شمس کے سر سے حاشم کے پاؤں جڑے ہوئے تھے تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی کہ کیا کریں تو انہوں نے کسی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو ان بچوں کا حال کیا ہے اس کو کیسے کریں تو وہ جو طبیب تھا اس نے آکے کاتا اس تعلق کو گوشت کو کاتا تو خون اس سے بہنا شروع ہو گیا تو ایک کاہن آتے تھے پیدائش کے موقع پر اس چیزوں پر اس نے کہا ان دو کی اولاد میں بھی یہی خون رہے گا اس نے کہا لوگوں یہ جو دو ہیں نا ان کے اولادوں میں یہی خون رہے گا اب آپ دیکھئے حاشم کے بیٹے آگئے عبد المطلب آگئے اور پھر وہاں سے عبداللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی اور حسین اور یہ حضرات آگئے رضی اللہ عنہ اور عبد شمس کے بیٹے آگئے حرب اور پھر ابو سفیان اور پھر معاویہ اور پھر یزید اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دو شاخیں وہاں سے جو چلی ہیں خون کی چلتی ہی رہی اور اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا تھا بہت سی چیزوں کو قسائے نے جو تقسیم کی تھی کہ عرب ان ان قبیلوں اور ان ان عہدوں پر رہیں گے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ مکرمہ فتا کیا ہے تو آپ نے بیت اللہ کی جو جو دروازہ ہے اس کی چوکھٹ یہ دونوں سائیڈز جو ہیں انہیں پکڑ کے آپ نے کہا تھا کہ کانت فل جاہلیہ یہ سب چیزیں جاہلیہ دور کی تھی فہیہ تحت قدم اے حاتین آج میرے ان دونوں پاؤں کے نیچے یہ سارے عہدیں میں ختم کر رہا ہوں اور تم میں سے کسی کو کسی کے پر فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ سقایت الحاج سوائے اس کے کہ میں ایک عہدہ یہ قائم رکھتا ہوں کہ حاجیوں کو پانی پلانا پسیدان القابہ اور بیت اللہ کی خدمت کرنا یہ دو عہدے قائم رہیں گے دروازے کی چابی بس یہ دو عہدے ہیں باقی سب عہدے میں ختم کرتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے بعد جب چپ ہوئے خاموش ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہیں کہا اجمع لنا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ یہ دونوں عہدے ہماری خاندان میں جمع کر دیں پانی بھی ہم پلائیں گے اور بیت اللہ کی خدمت بھی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور جب بیٹھے ہیں تو اس وقت پھر یہی بات چلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مفتاح القابط فی جدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا اجمع لنا الہجابت والسقایا اللہ کے رسول ہجابہ بیت اللہ کی خدمت اور سقایا آپ پانی پلانا یہ دونوں ہمیں دے دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینہ عثمان ابن طلحہ عثمان کہاں ہیں طلحہ کے بیٹے تو انہیں بڑھایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اِنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ بِرْرُمْ وَوَفَا آج کا دن جو ہے نا یہ وعدوں کو پورا کرنے کا دن ہے اور آج کا دن نیکی کا دن اور آج کا دن محبت کا وفا کا دن ہے اور تمہیں تمہاری قوم نے چابی دی تھی اور آج میں دیتا ہوں اور لفظ یہ فرمائے کہ خضوحہ خالدتن تالدتن ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ چابی تمہارے خاندان کو میں دیتا ہوں اس لئے اب تک اسی خاندان میں چلی آتی یہ جو اہدہ تھا پانی پلانے کا یہ استعباس رضی اللہ انہوں کے پاس تھا پھر جب اہباسیوں کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے اپنے عوضے کو دے دیا خلافت کو دے دیا کہ خلافت بندوست کرے اور دوسرا عوضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں لفظ یہ ہے کہ اپنے میں خالدتن تالدتن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میں تمہارے خاندان کو دیتا ہوں جب تک تم ٹھیک رہے تمہارے خاندان سے یہ عوضہ کوئی نہیں لے سکتا یا تو وہ لے گا جو تم پہ ظلم کرے بڑا ظالم ہوگا اور یا وہ جو گمراہ ہو جائے گا بس اس خاندان سے چابی ہوئی لے گا وگرنہ یہ اب تمہارے دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ اور اب تک چل رہی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں عبد مناف کے بعد حاشم آگئے اور حاشم چاروں بھائی عبد شمس حاشم نوفل یہ جتنے تھے انہوں نے تجارت شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب اس سے بہت متصل ہو جاتا ہے یعنی جو نصب گنا جاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم تو حاشم کے تجارتی کافلے چلتے تھے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قریش کے اس میں فرمایا ہے کہ لئی علاقے قریش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب تھا حاشم کے ہاں چونکہ بہت سی چیزیں پیش آئی ہیں اور عبد المطلب کے ہاں بھی تاریخی واقعات ہیں انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس کو ارس کریں پھر اگلی نشست میں اس کے لئے